تمام ہندوستان کے دوستوں کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں اس کے بعد اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ویڈیو دیکھئے تو آپ نے ویڈیو دیکھی اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ لپو سا یہ جھنگور سا سچن جو کہتا ہے کہ میں اپنے بینویوں کو کیا کہوں یار یہ بھنگی سا اس کی نہ تو کوئی شخصیت ہے نہ اس کی کوئی پرسنیلٹی ہے یہ شکل سے بھی بھنگی لگتا ہے کردار سے بھی بھنگی ہے یہ اور آپ کو معلوم ہے کہ بڑا میم وائرل ہوا تھا اس کے حوالے سے کہ لپو سا سچین جھنگور سا سچین اس میں ہے کیا پھر ڈھیٹموں کے ساتھ آ کر بندہ بیڑھ جائے اور صرف نفرتوں کا پیغام جاری کرے یہ کہہ کر کہ پاکستان اور انڈیا اور اس بیغرد کا موقف بھی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ وہ خبیص عورت ہے جسے دنیا کا سب سے اگر بیغرد انسان کہا جائے تو میں غلط نہیں ہوں گا اس کی وجہ ہے میں اپنے لفظوں کو کہتے ہوئے کریکشن بھی دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کو لگے تو آپ میری بات میں ہاں کیجئے گا ورنہ ہر ایک کا اپنا موقف ہوتا ہے مجھے بتائیے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو غلط کر کے ڈھیٹ بن جاتے ہیں جو شیطان ہوتا ہے وہ غلطی کرتا اور اس کے بعد وہ ڈھیٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے شیطان کا کام ہی ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ شیطان کی پیروکار ہے ایک اس نے اس شخص کا گھر برباد کیا غلط کام کیا اور غلط کام کرنے کے بعد اس نے سب کے سامنے بیٹھ کر اس بندے کی عزت کی دھجیاں اڑا دی اچھا کوئی شخص ہوتا ہے وہ ایک بار کرتا ہے ہمارا واضح موقف ہوتا ہے ایک بار کرتا ہے وہ بھی جو ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ بڑا برہ ہی ہوتا ہے تو اس وقت پر وہ بڑا زہر کا گھونٹ ہوتا ہے جو لوگوں کو پینا پڑتا ہے کیونکہ ریلیجن کنورٹ کوئی پہلی بار نہیں ہے ہمیشہ سے ہوتے ہیں اور اس بات کو صدیوں گزر چکی ہیں لیکن اس قسم کا کیس ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک بدگار عورت ریلیجن تو چینج کرتی ہے چار بچوں کے سامنے عاشقی معشوقی کرتی ہے یا تاجب نہیں ہوتا آپ لوگوں کو جو ابھی بھی یہ چند لوگ کہتے ہیں کہ سیما ٹھیک ہے وہ چار بچے جو اس کے سامنے بیٹھے میں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں میں اسی ورڈیڈ یوز نہیں کرنا چاہتا پر ہم سب لوگ ہی سوشل بیڈیا کے دور میں اور اتنے سمجھتے ہیں چیزوں کو کہ ہر چیز اب لوگوں کے سامنے یہ کیمرو کیا گی اتنی کھلی ہے تو یہ بند کیمرو کا کہ کیسی ہوگی اور وہ اس کی اوقات ہی نہیں اس کے آگے بولنے کی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس لپو کو نہ تو یہ بول سکتا ہے نہ اس میں بولنے کی صلاحیتیں ایک بھنگی ہے جس کو کیا کہیں کہ صرف وہ دور بیٹھ کر کیمرو کا کہ بھاشن مار رہا ہے وہ اور نفرتوں کا کھیل پرموٹ کر رہا ہے نفرتوں کو بڑھا رہا ہے ہوگا یہ کہ پاکستان ہندوستان مسلم اور ہندو اس کی بیچ میں لاکر سب کو کھڑا کرنے کے موڈ میں تاکہ یہ نفرتیں بڑھے اور مزید درار پیدا ہو پرمیسہ ہونے نہیں دیں گے ہم ہر وہ چیز واضح کر رہے ہیں جو تمام انڈینز کے سامنے آئے اور انہیں پتا چلے کے دیکھیں جتنی محبت آپ ہمیں دے رہے ہیں اسے کئی زیادہ محبت ہم یہ شکریہ آدھا کر کے آدھا کر رہے ہیں کہ آپ لوگ انسانیت کے ناتے حیدرلی کے ساتھ کھڑے میں اگر چند بیغرت لوگ اس کے ساتھ پر کھڑے ہو گئے تو چلے انہیں بھی کبھی غیرت آ جائے گی کیونکہ میں نے ہمیشہ ان کو کہا کہ اگر وہ اپنے گھر پر اپنی ماں بھینوں کو اسے اجازت دیں تو ان کے لئے ٹھیک ہے ہاں اس موقف پر غلط نہیں کہتے اگر آپ خوشی منانا چاہتے ہیں آپ منائیے کہ جناب ایک مسلمان سے ایک لڑکی ہندو یہ ٹھیک ہے یہ اس کا ذاتی فیصلہ تھا لیکن کیا اس پر خوش ہوں گے کہ روز روز بیغرتی کر کر آپ کی بچیوں کو ایک میسیج دیا جائے کہ آپ یہ کام کرو تو آپ کو بڑی عزت ملے گی میں بار بار ایک ہی بات کرتے ہوئے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ میسیج دیا جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے پاکستان میں اس کو دو پرسنٹ بھی لوگ نہیں جانتے میں سچ کرو اپنے انٹریویوز کنے جا کے نیچے ویلوگز میں دیکھ لیں ہندوستان میں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کے گھروں میں بلکہ ہنڈرین پرسنٹ گھروں میں سیما کا چپٹر سب کے سامنے آپ کی بچیاں کیا سیکھ رہی ہیں ایک لمحے کے لئے اس بات پر غور کیجئے کہ آپ کی بچیاں کیا سیکھ رہی ہیں کہ یہ کام کرو ٹھیک رہے گا یہ سوسائٹی کے لئے بلکل اچھا نہیں اور ان جیسے بھنگی ان جیسے چمال میں کہنا نہیں چاہتا ہمارے یہاں پر خسرہ کہتے ہیں آپ کے وہاں پر کندر کہتے ہیں کیا فرق ہے آپ ہی دیکھ کر بتا دیں اس بندے کی پرسنلیٹی یہ ایک بھنگی سے کر کر یہ سمجھ رہی کہ میں نے پتا نہیں اگر کوئی خوبصورت ہوتا تو اس نے پتا نہیں کیا بم پھانڈنے تھے بھائی ہمیں نہیں پتا لیکن خیر یہ نفرتوں کو کھیل نہ پھیلو اپنی بیغرطی اپنے بند کمرے کے اندر رکھو ہندو مسلمز کا نام لے کر فساد برپا نہ کرو پاکستان ہندوستان کا نام لے کر فساد برپا نہ کرو گردوارے میں سکھ آتے ہیں پاکستان کے اندر محبتیں لے کر جاتے ہیں یہاں سے لوگ ہندوستان جاتے ہیں محبتیں لے کر آتے ہیں تم جیسے بیغرط لوگ صرف نیشنلٹی لینے کے لیے یہ اپنی زلالت کر رہے ہیں کہ ہندو مسلم فسادات کو پرموٹ کرنے کے لیے وہ ہر حد تک جا رہے ہیں میں تمام اپنے ہندو دوستوں کوئی کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ کھڑے ہوں یہ آپ کے ترنگے کے ساتھ جو کرتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کے تھمکے شروع ہوتے ہیں مجھے بتائیے پھر یہ اسی سے اپنے آرتیاں بھی کر رہی ہوتی ہے اور خود کو کہتی ہے میرے سناتھنی میرے سناتھنی اپنے اس میں رہو لیول کے اندر وہ تمہیں جب ایکسپ کریں گے تب کہنا ابھی تمہاری اوقات کچھ بھی نہیں ہیں نہ تمہیں وہ ہندو کنسیڈر کر رہے ہیں نہ تمہیں سناتھن دھرم میں کنسیڈر کر رہے ہیں تو تمہارا لیول ابھی اس وقت پر نہیں ہے کہ تم لوگوں کو ٹیز کرو یا لوگوں کو مزا کھڑو 97% تب کا تم سے نفرت کرتا یہ ہم سمجھ چکے وہ لوگ انسانیت کے ساتھ کھڑے حیدر علی کے ساتھ کھڑے اس کے بچوں کے ساتھ کھڑے کیونکہ تم جیسے ڈائن جو کسی کی بھی نہیں ہو سکی وہ کسی کی بھی نہیں ہوگی خیر اپنی رائے کا ایزار کومنٹ سیکشن میں کیجئے گا ملتے ہیں یہ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ